مجوزہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے خصوصی پارلیمانی کامیٹری کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم لانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت آج ہوگی دونوں جماعتوں کے رہنما آج قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر ملاقات کریں گے مزید جانتے ہیں انتظار ہیدری سے انتظار بتائیے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ بالکل چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب ستائیسویں آئینی ترمیم کی تیاری حکومت کر رہی ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سوالے سے ابتدائی ہومورک کے لیے آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اہم آئینی قانونی مہاریم کی ملاقات ہو رہی ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ ملاقات آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوگی جہاں پر سید فرشید چاہ ہوں گے جہاں پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہوں گے رفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد سید نوید کمر سید خرشید شاہ سمیت دیگر جو عام رہنما ہیں وہ اس موقع پر موجود ہوں گے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ حکومت نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو ختم کرنے کا جو ہے وہ بھی کہا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جائے گا اور اسے برقرار رکھا جائے گا ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل جو ہے اسی کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چونکہ اس کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائنگی موجود ہے حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں موجود ہیں اس لیے اس کمیٹی کو برقرار رکھا جائے گا اور اسے ختم نہیں کیا جائے گا اس میں تمام جماعتوں کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت کی جائے گی اور ان کے ساتھ استائیسویں آئینی ترمیم کے مصابدے کے اوپر جو ہے وہ انہیں اعتماد میں لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے مسلم نون اور پیپلز پارٹی جو ہے اس معاملے پر آپ پس میں مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ادراس کریں گا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو برقرار رکھا جائے گا سینر ریپورٹر انتظار ہیدری اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ